بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے گزرشتہ لیکچر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اس کا کیا حوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں آج ہم پڑھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں بین المملکتی کورپریشن کا کیا کردار ہے پاکستان میں جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز جو بھی کام کر رہی ہیں اس میں زیادہ تر کا تعلق کہاں سے ہے پارماسیوٹیکل ہے ادویات تیار کرنے والی فرمی مصنوعات تیار کرنے والی سنتوں کے مقابلے میں اس سنت میں کافی کفائیات حاصل ہوتی ہیں اور یہ ساری بات ہے میڈیسن سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ہر کنٹری کا رہتا ہے اور ادویات کی ضرورتی یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں امرجنسی بیس پہ یا ارجنٹ بیس پہ فولفل بھی کرنا ہوتی ہے اور یہ فرمی کیا کرتے ہیں غیر محمولی منافع کماتی ہیں یہ فرمی پاکستان میں کیا کرتے ہیں جارہ دران نہ منافع دیتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جو ہائیڈ آفیسز یا جو ہوتے ہیں یہ تو اور ہی کڈریس کی ہوتی ہیں لیکن ان کے کچھ جب برانچز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یہ دارے ٹرانسفر پرائسنگ میں ملابس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اچھا خاصا یہ ارننگ کر کے ذریع مبادلہ باہر کیا کر لیتے ہیں منتقل کر لیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی بیرونی فرمے جو دوا سازی کرتی ہیں وہ خام مال کی زائد قیمت وصول کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر کیا کہتی ہے ٹرانسفر پرائسنگ کرتی ہیں وہی کہ ایک بھاری مقدار میں جو ذریع مبادلہ اپنے ممالک کو بھیجتی ہیں جبکہ حکومت انہیں تمام تر حالانکہ ان کو یہ سب سہولیات اور مرات حکومت بھی دے رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں اس کو اتنا مہنگے دامو عدویات کو بھیجتے ہیں کہ ان میں سے بھی اپنا غیر محمولی منافع ارن کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں نہ ہی ان پر کوئی ایکسچینج کنٹرول نافی سے اور نائن ذریبات ہے ان کی مشینی کی درامت پر کسٹم جیوٹی دینی پڑتی ہے انہیں ٹیکس ہارڈیلے کی سہولت بھی میسر ہے ٹھیک ہے یعنی اب ٹیکس کے حوالے سے بھی ان کو اس تشنا ہے کہ وہ دیں یعنی ان کو کافی اتک سہولیات دی جا رہی ہیں کہ ان کمپنی پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا اور دوسرا یہ کہ ان کو سہولیات دی جاتی ہیں تمام تر اس کے باوجود یہ کیا کرتی ہیں ٹرانسور پرائسنگ میں ملاوث ہیں اور جو مسٹر شاہد کاردار ہیں ان کا نام آپ نے پڑھا ہوگا کبھی پاکستان کے نوٹوں کے اوپر یہ کسی year میں گورنر آف سٹیٹ بینک رہ چکے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا پولٹیکل اکانومی آف دا پاکستان اس میں انہوں نے کیا کیا تھا انکورپریشن کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ سٹوک ایکسچینج میں بارہ بھیرونی کمپنیوں کا کیا ہے اندر آج ہے سٹوک ایکسچینج کا نام سنتے ہیں نا ٹی وی میں کہ آج انڈیکس اوپر ہے آج انڈیکس نیچے ہے اس میں بہت ساری کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں تقریباً کوئی پانسو سے چھ سو کمپنیاں ہوں گی اور اس میں بارہ بھیرونی کمپنیاں ہیں جس میں پانچ کا تعلق کہاں سے فارماسیوٹیکلز یعنی کہ میڈیسن بنانے والی کمپنی سے آئے ان کمپنیوں کی جو منافع کی شرح ہے وہ عالمی سطح پر کمائے جانے والے منافعوں سے ڈبل ہوتی ہے اور یہ کمپنیاں کس طرح منافع کماتی ہیں ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکی ہوں یہ سرمایہ کو کام پر منتقل کرتی ہیں باہر اور یہ کمپنیاں خام مال اور سپیر پارٹس کی درامت فرسودگی کے خراجات اور منافعوں کی واپتی کی صورت میں اپنی کو سیلز کا 37% باہر لے جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو دوائی جانریک نام پر اگر 10 روپے کی بکتی ہے تو وہ کیا ہوگی برینڈ کے نام پر 33 روپے کی پروخت ہوگی یعنی اس حد تک منافع کمائے جاتا ہے کیونکہ برینڈ کا فو بیا عوام کو بیسی بہت زیادہ ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ سائٹ میں یہی چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ جو چیز برینڈڈ ہے وہی کیا ہے اچھی ہے ٹھیک ہے اب یہی پھر ہو رہا ہے اب دیکھیں 10 روپے کی جو ہے جانریک نام پر اگر بکتی ہے اگر وہی برینڈ کے نام پر 33 روپے میں پروخت ہوگی اور پھر اس کا ایک یہ بھی ڈراب ہے کہ پاکستان کے اندر کہ یہ کمپنیاں اتنے زیادہ لوگوں کو روزکار کے مواقع نہیں دے رہی ہیں یہ کمپنیاں برامداد میں بھی اضافہ نہیں کر سکیں اس کی وجہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ان کی ہیڈ کوارٹرز کی کیا پالیسی ہوتی ہے کہ ان کی ایک ملک میں تیار شدہ اشیاء کسی دوسرے ملک میں نہ جائے جہاں ان کے زیلی اڈارے بوشیت تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی ہوگی آپ کو کافی عدد تک ٹھیک ہو گیا پاکستان میں جو امن سیز نے کیا کیا بھارتی سنتیں سٹیل اور پولاد الیکٹرونکس ہو گئے آٹوموبائلز میں کوئی خاطر ہاتھ سرمایہ کاری نہیں کی کہ وہ محض اشیاء کی تیجاری یہاں کیا کرتے ہیں لیندین میں مصروف رہتے ہیں یہ کسی قسم کے ویلیو ایڈیڈ اشیاء تیار نہیں کرتے اب زیادہ باتہ ویلیو ایڈیڈ اشیاء کا یہ مطلب ہے جس سے آپ کی معاشی ترقی بڑھے آپ کی نئی پیدا کردہ اشیاء بڑھیں ٹھیک ہے آپ پرانے کے بجائے نئے چیزوں کو پڑیوز کر رہے ہو جس سے ہماری سانت اور معاشیت کو بھی ترقی ملے یہ ادارے نہ تو بدل درامداد میں مددگار ہیں اور نہ ہی فروغ برامداد میں حصہ ڈالتے ہیں یعنی ان اداروں کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے نہ تو یہ درامداد کے نیمل بدل تلاش کر سکے ہیں نہ ہی برامداد کو بڑھانے میں ان کا کوئی کونٹریبیشن ہے ٹیکس چوری کا کام اپنے کولیفائیڈ چارڈٹ اکاؤنٹ سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے روزگار کو بڑھاتے نہیں ہیں منافع بائر لے جاتے ہیں مزدوروں کو برائے نام مجردیں دیتے ہیں اور کام بہت زیادہ لیتے ہیں ان تمام صورتحال سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو امنسیز ہمارے ملکی میں چل رہی ہیں پاکستان کی ترقی میں ان کا کوئی بھی مصبت کردار نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹرانس نیشنل کورپریشن ان کا کام کیا ہے کسیرل مملکتی کورپریشن کے بارے میں یہ کورپریشن ان سے ہی انٹرلنکڈ ہے لیکن ان کا یہاں پہ فانکشن یہ ہوگا یہ ان کمپنیز کے حوالے سے آپ کو کیا کریں گے معلومات دیں گی نہیں ان کی حیثیت ایک نمائندہ ہے جو کہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز کی حوالے سے کیا کرتا ہے معلومات یہ آپ تو ڈیٹ کرتا ہے اب جس کے پر آئیس دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت کو مقامی طور پر حاصل ہونے والے خام مال کی ترغیب دینا تاکہ ذریع مبادلہ کی استعمال میں کفایت ہو سکے کسیر المملکتی کارپریشن کو اس بات پر راسی کریں یا مجبور کریں کہ وہ محصر و قابل عمل تامین کی پالیسی پر عمل کریں تامین پالیسی یہ ہوتا ہے آپ نے اپنی جو سنتے ہیں گھریلو ان کو پٹیکشن دینی ہے ان کارپریشن کو کام کرنے کی اجازت دلانے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے جو کہ برامداد کے فروغ اور برامداد کے بدل تیار کر سکے دیکھن ان فرائیس میں آپ کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بات کلیئر کرتی چلوں اس کے باوجود آپ کو پاکستان میں جب ہم ایمین سیز کا کردار یعنی کہ مرٹی نیشنل کمپنیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہمیں کوئی اتنا دکھ نہیں رہا تھا یعنی یہ جو فرائیس ہے ٹرانس نیشنل کمپنیز پھر یا تو فیل ہیں کہ وہ نہ تو درامداد کا بدل تیار کر سکیں ہیں نہ ہی برامداد کو بڑھا سکیں ہیں حکومت کو اس باتے ہی مادہ کرنا کہ بکایا جات ڈیوٹی ٹیکس چارجز بغیرہ ادا کرنے کے بعد یہ کارپریشن اپنا منافع غیر ممالک بھیج سکیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کرتی بلیک میں پہلے ہی نکال لیتی ہیں آہستہ آہستہ اشیاء پروف کرنے والی کارپریشن سے کاروباری حقوق ملکی تحویل میں لے کر انہیں اشیاء کی مناصب قیمت ادا گیا ٹھیک ہے اب یہ ہے عالمی ترجیارتی تنظیم وہ کیا آتی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا قیام کب ہوا تھا یکم جنوری 1995 کو ہوا تھا گیٹ کو ختم کرنے کے بعد اس کا ہیڈکوارٹر ہے جنیوہ یعنی کہ سویڈزر لینڈ میں ہے اس میں کتنے ممبر ممالک ہیں 148 اور ان کا سالانہ بجٹ 122 ملین سویس پرینک کیونکہ جس ملک میں ہے یہ اسی کی گرنسی میں بتایا جا رہا ہے یہ عالمی تجارتی کبھانے ان کی کیا کرتا دیکھ پاک اور ان کو مختلف ممالک کے درمیان لاغو کرنے کے لیے عمل میں لائے گئی ہے تجارت کے حوالے سے ظاہری بات ہے جب ہم چپٹری تجارت کا پڑھ رہے ہیں تو پھر جو بھی پالیسی ہوگی یا کوئی ادارہ ہوگا وہ بھی تجارت کے فروغ کے لیے ہی بنایا جاتا ہے عالمی تجارتی تنظیم کے فرائز کیا ہیں اس کے فرائز ہیں آپ کے بارے ٹریڈ آرگنائزیشن کے کہ یہ مختلف ممالک کے درمیان جو تجارت ہے اور ٹیرف کے معاملات کو پہلے تیہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے کہ وہاں پہ آ کے آپ اپنے ایشیوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور یہ ان معاملات سے جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرے گی یہ میمبر ممالک کے تجارتی پولیسیوں کو چیک بھی کرے گی اور ان کو پٹیکٹ بھی کرے گی یہ کم ترقی یافتہ ممالک کو تقنیکی مدد اور ٹریننگ بھی دے گی یہ ان تجارتی معایدوں کو بھی پاسداری کرواتی ہے جو کہ پہلے سے ہی سائن شدہ ہے یہ دنیا کی تمام عالمی تنظیموں جو کے تجارت سے متعلق ہیں ان سب کو کیا کرے گی ہیلپ آؤٹ کرے گی اب آگے ہم بسکس کر لیتے ہیں عالمی تجارتی تنظیم کے معاملات اور طریقے کار یہ کیا ہے سب سے پہلے زراعت کا مائدہ اگریمنٹ ان کیا ہے یہ مائدہ اندرونے ملک اندرونے ملک امدادی پولیسی اور برامدی آنا سے مطالق ہے اس مائدے کے مطابق یعنی یہ ہے آپ نے ملک کی اندر رہتے ہوئے آپ نے جو بھی پولیسی بنانی ہے اور برامد کے حوالے سے بنانی ہے یہ اس سے جڑی ہوئی ہے اس کے مائدے کے مطابق کیا ہوگا زراعت پر ٹیرپ کو ترقی آفتہ ممالک میں 36% اور ترقی پذیر ممالک میں 24% تک اگلے 6 سے 10 سالوں میں کم کرنا ہے یعنی اتنا آپ کو کم کرنا ہے تاکہ ازاد تجارت کو فروغ دیا جا سکے جنرل اگریمنٹ ان ٹیررڈ یہ جو مائدہ ہے بینو لکوامی تجارتی خدمات جیسے بینو لکوامی ٹیلی فون کالز کا ہو گیا سیاہت بینو لکوامی کمپنیوں کی دوسرے ممالکی خدمات بغیرہ کو بھی پروٹیکشن دے گا اور قانونی طور پر تحفظ دے گا اب پھر آگے آ جاتا ہے اگریمنٹ انٹی ڈمپنگ ٹھیک ہے اے اے ڈی یہ مائدہ کیا ہے اقرار کے خلاف قوانین کی وضاحت کرتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا آ جاتا ہے آگے ٹریپس یعنی ٹریڈ ریلیٹیڈ آسپیکٹ آف انٹیلیکچول پروپٹی رائٹ یہ ایسے حقوق جیسے کوپی رائٹ ٹریڈ مارک سروس مارک پینٹ رائٹ بغیرہ جیسے حقوق کی فزد کے لیے بنایا گیا ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ ٹیک ہے یہ مائدہ کیا مختلف میار کی تیاری کرائے گا اور مختلف پیداباری مراحل کے بارے میں آپ کو ملومات دے گا کہ یہ اور یہ بھی کہ یہ جو وہ سارے ممالک کے سانتکاروں کو دوسرے ممالک کی ٹیکنیکی معلومات کے بارے میں بھی کیا کرے گا کہا کرے گا جو کہ ان کی اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے ممد و محمد ثابت ہو سکتا ٹیک ہے اب یہ ٹریڈ ریلیٹیڈ انمیسمنٹ میئر کیا ہے کہ یہ مائدہ آپ کو سرمایہ کاری کے موقع پیدا کرنے دیتا ہے جس میں کردے کی برامی ہے ٹیکس چھوٹ ہے اور دیگر ایک سام کے مالیاتی اور تجارتی ترمات بھی اسی کے اندر شامل ہے ایٹی سی کیا ہے ایگریمنٹ ہے آپ کا ٹیکسٹائل اینڈ کلوٹھنگ کے حوالے سے یعنی اس مائدے کے مطابق دو ہزار پانچ کے اقتطام تک جو تھا وہ ٹیکسٹائل کا کوٹہ مختلف ممالک کے درمیان ختم کرنے کا کیا ہے پروگرام تھا کہ ٹریڈ کو فری کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے جا سکے ایس ڈی 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 سی یہ کیا ہے سپیشل اینڈ ڈیفرینشل ٹریٹمنٹ فور ڈیوائلپنگ کنٹریز یعنی اس مائدے کے مطابق تمام ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مخصوص اور تجیہی بنیادوں پر تجارت کی جائے اور ان مصنوات کو عالمی منڈی کے مطابق آپ نے کیا کرنا ڈالنا ہے اب پاکستان پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو گلوبلائزیشن اور ڈیویوٹی ہوا ہے اس کے کیا اسرات ہیں اگر ہم بات کریں انیس سو نوے کی دہائی سے لے کر اب تک ان اسرات کو دیکھیں جو کہ گلوبلائزیشن کے بعد پاکستان میں آئے ہیں تو ہم میں یہی پتہ لگتا ہے کہ کوئی اچھے اسرات تو نہیں آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے جب سے یعنی جب سے پاکستان بنا ہی ہے چلے کچھ عرصہ تک ہم پوزیٹیو گئے ہوں گے اس کے بعد اوبر آل اگر ٹرینڈ دیکھا جائے پاکستان میں حالات کبھی بھی پوزیٹیو نہیں رہی ہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں دیکھا بلکہ ہمیں یہی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ گربت بڑھ گئی ہے اور ہماری جو مسنوات ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہی نہیں ہوتی یعنی وہ مقابلہ ہی نہیں کر پاتی اگر ہم یہ جائزہ لے تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر غیر مستاقم ہے بلکہ سیاسی طور پر بھی کیا ہے انتشار کا شکار ہے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ یہی ہے کہ گلوبلائزیشن کی مند میں اگر ہم بات کریں تو حد سے زیادہ غیر ملکی مداخلت ہمارے ملک کے اندر پائی جاتے ہیں جس سے نہ صرف ہم معاشی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی بچانی میں اضافہ ہوا ہے ایسا ہے طویل میں جو گلوبلائزیشن ہے وہ ضرور اچھے سرات ڈال ہی دے گی لیکن اس کے لئے بھی کنڈیشن ہے کہ پاکستان کے جو قانونی سیاسی اور معاشی ڈھانچہ ہے اس میں ضروری اور بنیادی تبدیلیاں لائیں جو کہ گلوبلائزیشن سے مطابقت رکھتی ہوں اگر ہم یعنی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسیز کا اگر ہمیں ایک ایسا سیٹ اپ اور اچھا سسٹم بنا دیں تو اس طرح نہیں یہ ورک کرتا بلکہ اگر ہم اچھا نظام بنائے بغیر ایوٹیو یا اوکی قانون کے مطابق طرح کو کم کریں تو اس میں کیا ہوگا ہمیں فائدہ تو نہیں ہوگا اس سے پاکستان کی ٹیکس کی مند میں جو وصولی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں بلکہ جو ہماری نئی پیدا شدہ سنتیں ہیں جن کو ہم ایک ارسہ سے تحپس دے رہے ہیں وہ بھی ایک تو پوزیشن میں نہیں آ سکیں گی اور دوسرا کیا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی اب اس سارے بحث کے بعد ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہے وہ تو خود اچھا یا برا تو نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے ہم اس کا اچھا حصہ برگے اس طریقے سے اچھا یا برا ہو سکتا ہے جس جلد بازی سے ہم نے اپنے سٹرکچر کو تبدیل کیے بغیر پاکستان نے خود کو وٹیو کا حصہ بنایا ہے وہ ہماری معیشہ پر کوئی اچھا سرات تو نہیں ڈالے گا اب ہمیں ضرورت کس چیز کیا کہ ہم پہلے قانونی سیاستی اور معاشی ڈانچے میں وہ تبدیلیاں لائیں جو کہ گلوبلائزیشن کے عمل کو سپورٹ کریں اور آگے بڑھائیں اور یہ طریقہ کار نہ صرف گلوبلائزیشن کے ملک ملک کی ضرورت سے بنائیں بلکہ ہماری سنت کو بھی اس سکیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپیک میں تھوڑا سا اس کو ختم کرنے سے آج ہمارا 5th chapter اختتام پذیر ہو گیا لیکن next lecture میں ہم تھوڑا اس کے short question کا overview کریں گے ٹھیک ہے کی اس کا objective کیا ہے اس کو دیکھیں گے اس کو بھی تیار کریں پڑھا سب سے پہلے ملڈی نیشنل کمپنیز کی پاکستان میں کیا اثر تھے وہ بھی دکھنے میں آیا کہ پوزیٹیو نہیں تھے اس کے بعد ہم نے ٹرانس نیشنل کمپنیز کے بارے میں پڑھا پھر ورڈ ٹریڈ ارگنیزیشن کے بارے میں پڑھا اور ڈیفرنٹ ورڈ ٹریڈ آرگنیزیشن اس کے کیا اثرات ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم اسی نتیجے پہ 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 کہ اس کے کوئی اتنے اچھے اثرات تو نہیں آئے لیکن لانگ ٹرم میں صرف اور صرف اس صورت نہیں ہم اچھے اثرات لا سکتے ہیں جب ہم بنیادی سٹرکچر میں تبدیلیاں لائیں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ